ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایڈ بھی سورج پلے میں فرنڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ آئیکن پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھیل سکے فرنڈ زیادہ ٹائم ریشنا کرتے ہو چلی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح وہی عرفان پتھان اور یوسف پتھان نے تو دل جیتنے والا کام کیا پاکستان کو ہرا کر انہی کے سامنے دونوں نے بھارتی ترنگے کو لہرا کر دونوں نے ترنگے کو اپنے کندوں میں اوڑ کر دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے دونوں کا یہ سیلیبریشن دیکھنے لائک تھا دونوں کے اس سیلیبریشن نے دل جیتنے والا کام کیا آپ اپنے ملک کو ڈیپریزیٹ کرنے سے دیکھا نہ کس طریقے سے یوسف پتھان انڈیا کا جھنڈا لے کر آیا ہے یہ کسی ورلٹ اپ سے کم نہیں سا وہ کیسے ناچ رہے اس وقت کیسے رفان پتھان ناچ رہے کیسے وہ جشن بنا رہے رفان پتھان نے جو گھٹیا قسم کی حرکت کی اس کے علاوہ بھی وہ گھٹیا قسم کی حرکت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے جب جیتی پاکستان سے ساعت سے بات ہم سب کو افسوس ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی اور پلیئر نے اس کے سکم کی حرکت کرتی ہو آپ وہاں سے آئے آپ رہاں دلے مل کے ڈانس کیے جا رہے ہو آپ رفان پتھان نے کہا ٹویٹ کرے کہ پڑوسیو سنڈے کیسا رہا ہے تو پھر مرشیاں تو نہیں لگیں گی کیونکہ آپ نے بھی تاب اس کو تنگ کیا تھا تو بنتی نہیں ہے یہ پھر ان کا ایک بغز دکھ رہا ہے کہ اپنے اندر ایک تنا بغز رکھے گا اور ان جیسے لوگوں کی نفرتیں ہوتی ہیں یہ کیونکہ پولٹیکل ہی ہو چکے ہیں پھر یہ رفان پتھان جیسے لوگوں نے نفرتیں پھیلاتے ہیں بلا بجا کی باتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ ہماری انسلٹ ہو نہیں سکتی جتنی ہماری انسلٹ ہو گئی ہے آپ ہو کہاں پہ وہ خدا کا خوف کرو ہمیں اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے آپ کی اس پرفورنس کی وجہ یوسف پتھان کی نا یہ ٹورنمنٹ یوسف پتھان کیا بے شک ملک نے سب زیادہ ننز بنائے ہیں یوسف پتھان نے تین ففٹیز اکٹھی کی ہیں اس سے پوچھنا چاہیے پوچھے کا کون بدماشی لگائی ہوئے لوگوں نے یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیسے کا گمنٹ ان کو اتنا زیادہ ہے ہارے گی یاد رکھنا رفان پتھان جس دن انڈیا کی ٹیم ہاری نا بھگتون نے تو صرف گلے ملا تھا میں تو دانس کر کے تجھے بتاؤں گا کہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے وہ پتھان کو دیکھو یوسف پتھان کو یوسف پتھان کا فٹنس ترابل دیکھو لیکن اس بندے میں اتنی جان ہے وہ ایک ہاں سے بھی چھکا مار لیتا ہے یوسف پتھان کی جو انہیں زینہ انہوں نے بھائی ساب ٹیم انڈیا کو فائنل میں بھی لے کر آئی ہیں اور فائنل بھی جتوایا ہے جو سابسی بات ہے تو میرے نزدیک تو اگر کوئی بنتا ہے جو گھٹیا قسم کی حرکت کی اس کے علاوہ بھی وہ گھٹیا قسم کی حرکت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے پینتکوٹ تو پینتا ہے لیکن اس کی اکل جو دماغ میں نہیں اس کی اکل گھٹنوں میں مجھے لگتا ہے اور ابھی اب جب جیتی پاکستان سے سایسی بات ہم سب کو افسوس ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی اور پلئیر نے اس کی حرکت کرتی ہو آپ وہاں سے آئے آپ رہت دلے مل کے ڈانس کیے جا رہے ہو یہ جو تمہارا غرور ہے جو تمہارا جو گھٹیا پاننا ہے جو تمہارا تم نے روز کہت ٹھیک آؤٹ آئیوہ پاتا نہیں صبح تمہیں ناشتے سے پہلے یہ اس قسم کی گھٹیا عرکت کرنے کے لیے تمہیں ایک بات بولی گئی ہے کہ یہ تم نے لازمی شو کرنا ہے انڈیا والوں کو دیکھیں جی میں پاکستان کا دشمن ہوں دیکھیں جی مجھے کچھ مت بولنا دیکھیں جی میں پاکستان کے خلاف رہتا ہوں یہ لگتا ہے تمہیں ایک ٹاز دیا گیا جس قسم کی تمہیں اور گوتم گمبیر کو جس قسم کی گمنٹ ان کو اتنا زیادہ ہے ہارے گی یاد رکھنا عرفان پتھان جس دن انڈیا کی ٹیم ہاری نہ بھٹ ان نے تو صرف گلے ملا تھا میں تو دانس کر کے تجھے بتاؤں گا کہ جو ہے وہ گوتا کی ہے یوسف پتھان نے اس قسم کی حرکت نہیں کی ہمارے دل میں تو یہ کبھی بھی چیزیں نہیں آئیں جو عرفان پتھان جو گھٹیا قسم کی حرکت کرتا ہے آپ کی جو رین سین ہے اس سے یہ جو تمہیں لگتا ہے ایک تاس دیا گیا ہے کہ بھائی تم نے اس طرح کرنا جب پاکستان آرہے گا تم نے اس قسم کی گھٹیا عرکت کرنی ہے کرکٹ تو تم نے میرے سے زیادہ کھیلی میں نیچر وائز بات کر رہا ہوں کہ پتھ نہیں خیر تم نے کرکٹ کیسے گھیل لی ہے جتنی تیگی گیند کی سپیڈ تھی کسم سے کوئی کلپ کرکٹ بھی تجھے نہ کھلائے کس مندر اس وائی لکھی ہو کے دکھاری تھی وہ ٹیم تس نے بھارت کو پہلے میچ کے اندر ہرا دیا تھا اس سے بہتر پہلا میچ بھی ہار جاتے اس سے بہتر پہلا میچ بھی ہار جاتے تاکہ ہم سے ان سے کوئی امید ہی نہ لگاتے ہم ان سے بز دل نہ ہو تو اتنے بز دل اتنے بز دل حسن ہی ہے کروڑوں عوام ان کو دیکھ رہی ہے پورا پاکستان اس امید میں بیٹھا ہو ہے کہ چلو ورلکپ دو گیا اٹلیس انڈیا کو فائنل ہڑا کے ہمیں یہ تو ٹروفی دلوان دو ہمیں اتنی سو خوشی دے دو جاتے ہی نا ہار جاتے سمی فائنل ہار جاتے گروپ سٹیجز کے اندر ہار جاتے اب وہ کیسے ناچ رہے ہیں اس وقت کیسے وہ فان پٹان ناچ رہے ہیں کیسے وہ جشون بنا رہے ہیں ہماری تو یوسفو کہتے ہیں کسمت ہی خراب ہے کہ ہمیں یہ ٹیم مل گیا اس ٹرین سے امیدے لگانے پڑ گئی ہیں یہ کسی ورلکپ سے کم نہیں تھا آپ اپنے ملکو ڈیپریزیٹ کرے سے دیکھا نہ کس طریقے سے یوسفو پٹان انڈیا کا جھنڈا لے کر آیا ہے یہ کسی ورلکپ سے کم نہیں تھا یہ ورلکپ کے ایک پول چیز تھی اور وہ ٹوفی چیز گئی ہیں 20 دن کے اندر دوسری ٹوفی بھارت لے کے چلا گئے ٹی ٹونڈی فارمیٹ کی ان کے بھٹے پلیئرز بھی ہم سے پوری دنیا سے بہتر ہیں ان کے انفیٹ پلیئرز نے ہمارے پلیئرز کے موگ اوپن نا میں کیا بولوں ان کو وہ پٹھان کو دیکھو یوسف پٹھان کو یوسف پٹھان کا فٹنیس ریول دیکھو لیکن اس بندے میں اتنی جان ہے وہ ایک ہاں سے بھی چھکا مار لیتا ہے ان میں تو جانے بھی نہیں ہیں یوسف پٹھان کو دیکھو وہ کس طریقے سے اس نے چھکے مار رہے ہیں کہاں کہاں اس نے چھکے مار رہے ہیں وہ کونسی کڑکڑ کھیل رہا تھا وہ تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا گھر سے وہ آیا اور اس نے کیا میچ کروایا ہے لگا تار پچھلے تین میچے سے اس نے پچاس مار رہے ہیں بھارت کو جدوانے کے اندر یوسف پٹھان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا فائنل میں نہ ہوتا لیکن اس نے فائنل کے اندر پنچایا کچھ فیک ہو ہم نے جیتنا تھا نہیں جیت سکے یہ ہی ہوا ہے یہ ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز میں ہمارے ساتھ اب ہم جیتنا اب سوڑو اب سوچے ہی نہ کرو جیتنے کا وہ یعنی پاکستان یہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ الٹا پڑتا ہے بھئی آنے ادھر انڈ پر آ کر انڈیا جو کے سیمی فائنل میں مسا مار کر پہنچا تھا رن ریٹ کی بیس کے اوپر وہ کپ اٹھا کر لے گیا ہے یوں بھی تیرا کیا کروں میں انڈیا نے نا honestly میں نے میچ دیکھا بولنگ فیلڈنگ اور اس کے بعد بیٹھنگ تینوں ڈپارٹمنٹس میں پاکستان کی ٹیم کو ہرائے تینوں ڈپارٹمنٹس میں یونس کانت ارفان پتھان نے بولٹ کر دیا ان سویں گر مارا اکراس با بیڈ کھیلنے کی کوشش کی بولٹ یونس بھائی ارفان پتھان نے ہر بیڈن سنگھ کی جگہ پر کیا اور ارفان پتھان نے تین اوڑوں میں صرف بارہ نزدی ہے یہ ڈیسیئن آپ چیک کریں یوراد سنگھ کا یوراد سنگھ نے بھائی صاحب آج جسے کہتے ہیں بہترین اس کے ڈیسیئن تھے بہترین جس کو کہتے ہیں ہر لحاظ سے اس کے ڈیسیئن آؤٹ کلاس تھے میچ اونا پاکستان کے فیور میں آنے سے بچانے والی جو اننگز ہے یوسف پتھان کیا تیس کیے سولہ گندوں کے اوپر اور یہ بہت کروشل تیس تھے تین چھکے لگایا ایک چوکہ لگایا یہ جو تیس رن ہے یہ اگر پاکستان کسی طریقے سے بچا لیتا پاکستان میچ اپنی گریپ میں کر لیتا یقین کہتے پاکستان نے میچ اپنی گریپ میں کر لینا تھا اگر یہ تیس رن پاکستان کسی طریقے سے بچا لیتا نہیں بچا سکا یوسف پتھان کی یہ ٹورنمنٹ یوسف پتھان کیا بے شک ملک نے سب زیادہ رنز بنائے ہیں یوسف پتھان نے تین فٹیز اکٹھی کی اور کروشل تو یوسف پتھان کی جو اننگز ہے انہوں نے بھائی ساب ٹیم ایڈیا کو فائنل میں بھی لے کر آئے ہیں اور فائنل بھی جتوائے ہیں جو ساپسی بات ہے تو میرے نزدیک تو میرا ٹورنمنٹ اگر کوئی بنتا ہے میں بھی جیت لینے دیتے تو کیا ہی جاتا بڑھاپے میں تو کچھ کسی کے ہاتھ لگ لینے دیتے اے ظالم لوگ ہیں یوسف پتھان بنتا ہے ہماری قسمت میں نا انڈیا سے ہارنا لکھا ہوا ہے یہ جو ہم گروپ میچ میں انڈیا کو جس طرح ہم نے ہرایا تھا تو بڑے پاکستانی اچھل رہے تھے گروپ میچ میں ہرا لیا ٹھیک ہے فائنل کون جیتا ہے مثلا آپ اندازہ لگو انڈیا نے آپ کو دو طرح سے پیلا ہے دو طرح سے وہ آپ کو پیل کے گئے ہیں شرم کر لو یقین کر لو ساتھ میں بھی یہی ٹیم تھی جس ٹیم نے آپ کو پیلا تھا اور دوزار چوپس میں بھی یہی ٹیم ہے جس ٹیم نے آپ کو پیلا ہے آپ بڑھان پتھان اگر ٹویٹ کرے کہ پڑوسیو سنڈے کیسا رہا ہے تو پھر مرشیہ تو نہیں لگیں گی کیونکہ آپ نے بھی تب اس کو تنگ کیا تھا آپ نے بھی اس کو تنگ کیا تھا آج ہے انڈیا کی ٹیم نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے مطلب آپ پرفان پتھان یا مطلب آپ یوسف پتھان کی بات کر لو مجھے وہ دوزار دس اورہ یوسف پتھان لگا ہے جو سنگل ہنڈلی میں جتوا دیتا ہوتا تھا یہ مجھے وہ یوسف پتھان لگا ہے پیل گے رکھ دیا یوسف پتھان نے اپسلیوٹلی بریلینٹ کٹنگ کیا یوسف پتھان نے یہ صوبہ اچھل رہے تھے بیٹھ کے کہ وہ جی انڈیا کو رہا دیں گے انڈیا کو رہا دیں گے انڈیا کو یہ کر دیں گے مطلب چٹنگ کرنے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں جیت پائے اندالہ لگا لو چٹنگ کے بعد بھی انڈیا نے آپ کو رہا دیا ہے وہ کدھر گیا وہ آپ کا شاید افریدی کدھر گیا وہ غاب ریاض اس غاب ریاض نے آج بھی مار کھا لیا ہے مطلب وہ کہتا نہ گے باکتے کروڑوں گی دکان پکوڑ